بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویورس آج میں آپ کے ساتھ ایک فرائیڈ رائز کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں بہت ہی مزیدار قسم کی ریسپی چلے سٹارٹ کرتے ہیں تین بڑے سائز کی ویورس ہی میں نے انڈے لیئے ہیں انہیں اچھی طریقے سے بیٹ کرنے کے بعد آئل میں ڈال کے ہم انہیں فرائی کر لیں گے اور چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے ہم ایک سائیڈ پر رکھ دیں گے یہ میرے پاس بند کیچی پوٹیٹوز تھے جو میں نے فنگر کی شیپ کے کارڈ کے رکھ لیئے ہیں اب ہم ان کے فرینچ فرائیز بنائیں گے اور جب یہ فرائیز ہمارے تیار ہو جائیں گے تو انہیں بھی ہم سائیڈ پر رکھ دیں گے 3 ٹیبل سپون اوائل میں نے پین میں ڈالا ہے ایک بڑے سائز کا لسن لیا جو کہ میں نے چوپڑ کر کے اس میں شامل کیا ہے اسے ہم ہلکا سا فرائیز کریں گے جب اس کا رنگ تھوڑا سا چینج ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں باقی ہماری جو ویجیٹیبلز ہیں وہ ایڈ کریں گے یہ دیکھیں اس کلر کے بعد میں سب سے پہلے چکن جو کہ وائل چکن تھا 1 کیجی چکن میرے پاس ہے جس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیس کر دی ہے ہم اس میں شامل کریں گے اور دو سے تین منٹ کے لیے اسے فرائی کریں گے تقریباً دو منٹ تک چکن کو فرائی کرنے کے بعد میرے پاس ہاف کیجی کیرٹ تھی جو ہم اس میں ڈالیں گے اور اسے بھی تقریباً دو منٹ تک ہم اسی طرح فرائی کریں گے یہ کیپسکم ہے میرے پاس یہ تقریباً ہاف کیجی کیپسکم تھی جسے ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں اسے بھی ایڈ کریں گے تمام ویجیٹیبلز میں نے ایک ہی طرح سے کٹی ہیں لمبے سائز میں یہ کیبیج ہے میرے پاس اس کا ایک پھول تھا بند کو بھی کا جو پورا میں نے کٹا ہے وہ اس میں شامل کریں گے اور اسے بھی تقریباً دو منٹ تک پکائیں گے اب ہم اس میں ون ٹیبل سپون جو ہے وہ نمک ایڈ کریں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کی حساب سے ڈال سکتی ہیں یہ میں ٹو ٹیبل سپون اس میں بلیک پیپر یوز کر رہی ہوں فل بھرے گئی ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈالے ہیں ویورسٹی چکن پاوڈر ہے ون ٹیبل سپون بھرا ہوا اس میں ایڈ کریں گے تاکہ اس کا ٹیسٹ اچھا سا آ جائے یہ سویا سوس ہے ٹو ٹیبل سپون میں اس میں شامل کروں گی مکس کریں گے اور پھر ہم کسی پتیلے میں اس سارے مکسچر کو ٹرانسپر کر دیں گے یہ میرے پاس بوائل رائز ہے جو کہ پانی میں نمک ڈال کے میں نے بوائل کیے ہیں وہ ہم اس میں ڈالیں گے اچھے طریقے سے چاولوں کو پتیلے میں پھیلانا ہے فرنچ فرائز جو ہم نے بنا کے سائٹ پر رکھی ہوتی ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اسی طرح یہ ایک جو ہم نے فرائی کیا تھا وہ اس میں شامل کریں گے اور تمام ویڈیز کو اچھے طریقے سے اس میں مکس کر لیں گے ویورز دس منٹ کے لیے میں کور کر کے اسے ہلکی آنچ پر دم پر رکھ دوں گی یہ دیکھیں دس منٹ کے بعد اس شیپ میں یہ بہت اچھے سے ہمارے مزددار قسم کے فرائی ٹرائز دیار ہو چکے ہیں ہم انہیں ڈیش آؤٹ کریں گے اگر ویورز آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کیجئے گا اور مجھے کمٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں کسی نئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اللہ آپ کا حامی ہونے کے پان اللہ حافظ